لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بولیے جا سکتی کیونکہ جب سے یہ تری سیونٹی ہٹی ہے انہوں نے 2019 کا حوالہ دیا ہے کیا کہیں گے آپ کے پھر اسی طرف جا رہا ہے جو بھی فورن منسٹر آتا ہے ہمارا وہ اسی قسم کی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بات نہیں ہو سکتی عرضو جی ہم نے تو کبھی بولا ہی نہیں کہ بات ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی یہ پاکستان میں خودی خان صاحب خودی سوال پوچھتے ہیں خودی جواب دے دیتے ہیں عمران خان عمران خان سے پوچھتا ہے کہ کیا بھارت سے بات ہونی چاہیے کیوں عمران خان بتاؤ کیا بھارت سے بات ہونی چاہیے تو عمران خان دوسرے عمران خان کو بولتے ہیں کہ نہیں عمران خان جب تک 3075 سے نہیں اٹھے گا ہم بھارت سے واپس نہیں ہوگا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے تو بلاول بلاول سے پوچھتا ہے اس میں انڈیا کا کوئی رول ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان اگلے دس سال تک یہ گھسیٹ ہے پاکستان کو پوری اس کی چھوٹ ہے خود مقتار ملک ہے لیکن 375 سے واپس نہیں آنے والا تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آگے کبھی بھارت سے بات نہیں کرے گا تو بھارت تو خود ہی نہیں چاہ رہا اگر دیکھیں اگر بھارت چاہتا کہ پاکستان ان سے بات کرے تو بھارت کوئی پہل تو کرتا ٹریک ون ٹریک ٹو لیٹر ایمیل واتس اپ فون کال کچھ تو ہوتا ہم نے تو کچھ سنا نہیں میڈیا میں نام نے سوچل میڈیا پہ سنا کہ بھارت میں کوئی بھی ایک فون کال بھی کر رہا ہو ایسا کچھ بھی رہی ہے تو جب ایسا کچھ ہے نہیں تو پھر مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اتنا پھر پھر اتنا حلہ ہو اللہ کس چیز کا ہے بھارت کی طرف سے تو ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں گیا ہے کہ بات ہونی چاہیے بھارت تو اس کی اوپر بات ہی نہیں کر رہا بھارت تو پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہا اب تاشکنت میں بھی بھارت نے پاکستان کا نام نہیں لیا بھارت نے کوئی بھارت کرتا ہے کہ خطے میں ٹیٹرزم نہیں ہونی چھے بھارت میں تو پاکستان کا نام نہیں لیا it has never taken the name of پاکستان تو ہم تو ہماری طرف سے تو پورا ایک ہزار فٹ لمبی دیوار ہے اب وہ ہے لیکن سر جیسے آپ نے ٹیٹرزم کا کہا تو بالکل اسی کے حوالے سے میں بھی آج دیکھ رہی تھی ایک نیوز آرٹیکل تو آپ نے بھی یقینہ دیکھا ہوگا اس میں کہا گیا کہ منوان سنگھ جی نے کوئی سائن کیا تھا کوئی اگریمنٹ سائن کیا تھا اور اس میں یہی تھا اس کے بادشاہ بیس گیارہ کے باد کہ جی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ٹیٹرزم بھگت رہی ہیں دونوں ہی پریشان ہیں اس سے آپ کہاں تک اگری کریں گے ان کی باد سے مجھے پتا نہیں ہے ڈاکیمنٹ کے بارے میں آج دو جی I'm not aware of this document کی منوان سنگھ جی نے کوئی ڈاکیمنٹ سائن کرا اور ایسا ڈاکیمنٹ کی دونوں ہی ملک ٹیررزم سے اُلج رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈاکیمنٹ سائن کیوں کرے گا مجھے نہیں پتا اگر کوئی ڈاکیمنٹ سائن ہوا ہے I don't know I'm not aware of this document بٹ اگر منوان سنگھ جی نے یہ بات بولی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنفرمڈ ہے مجھے ایسا پتا ہے کہ انہوں نے بولی ہے لیکن اگر ساری آپ کے تمیل نادو کے جو گوھرنر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کیا میرا خیال ہے آپ کو فوروڈ کیا تھا اس نیوز کو نہیں تمیل نادو کے گوھرنر نے یہ بولا ہے کہ من موان سنگھ جی نے ایک چیز سائن کری تھی وہ تمیل نادو کے گوھرنر صاحب میں ان کا بیان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے سائن کری تھی نہیں پیتی گوھرنر صاحب تمیل نادو بول رہے ہوں گے مانمون سنگھ صاحب نے سائن کری لیکن ہاں جو اس وقت ڈاکٹر مانمون سنگھ صاحب کا چھبیس گیارہ کے بعد جو رسپونس تھا ایک اے چیف مارشل فالی میجر رہ چکے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ریکارڈ بولا انڈیا کے اے چیف نے بولا تھا کہ we were ready اور فائٹر جیٹس were ready ہمیں گورنمنٹ نے بولا کہ آپ کچھ مت کریے اس کے بارے میں انڈین اے فرس نے پروپوزل دیا تھا ہیڈ بیک کرنے کا انہوں نے مانا کر دیا سرکار ہے تو انڈین اے فرس نے پر کیونکہ ڈیموکرسی ہے سرکار کے نیچے ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیل یہ کوئی کاغذ سائن کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے ایسا سوچنا بھی بزدلی ہے ایسا سوچنا بھی بزدلی ہے دوسری چیز ہے کہ یہ جو اکثر پاکستان یہ کہتا ہے نا کہ ہم ہم بھی ٹیررزم کے ویکٹمز ہیں تو دیکھئے تالیبان کس نے پیدا کر آیا ہے یہ تو پاکستان میں پیدا کر آیا ہے تالیبان لشکر کا ہیڈکورٹر کدھر ہے مرید کے میں ہے جو کی پاکستان میں ہے جیش محمد آپ کا کہاں ہے بہاولپور میں ہے ٹھیک ہے آپ کا مظفر آباد میں آپ کا یہ حضب المجاہدین کا ہیڈکورٹر ہے یہ تو انڈیا کی طرف ہے نا یہ تو انڈیا کی طرف وہ کرتے ہیں یہ کہاں کہ مالاکند کی ہے نا یہ آپ کے تحریح کی تالیبان پاکستان اگر میں گلت نہیں بول رہا تو یہ تو ابھی افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہیں تو پاکستان ہی نا تو پاکستان ایک ٹیرر گروپ شروع کرتا ہے ان کو ہتھیار دیتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے ان کو ٹریننگ دیتا ہے سوچتا ہے ان کو کنٹرول کر لے گا ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا وہی آتنکوادی پاکستانی سیٹیزنز کو مارتے ہیں پھر پاکستان کہتا ہے ہم ٹیررزم کے وکٹم ہیں اور یہ مجھے لوجیک سمجھو نہیں ہے ہے آپ کے اس کا نام تحریک تالیبان پاکستان ہے آپ سمجھ رہی ہیں اس ٹیررسٹ آرگانیزیشن کا نام ہے تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی اس میں ٹی مطلب پاکستان ہے پھر کہہ رہے ہیں آپ وکٹم کیسے ہوگا ہے آپ کی زمین سے تو پیدا ہوئے بولوں گا آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اور پھر جیتی بھی ہے آپ کے تو بڑے دوست ہی دانوا کرتے ہیں بچپن کے دوست میں دیکھیں میں ان کی بات کی رسپیک کرتا ہوں لیکن میں صرف بات بولتا ہوں کہ اگر دہشتگردی کی جنگ پاکستان نے جیتی ہے تو پچھلے پندر آگستے جب سے تالیبان آیا ہے تب سے دو سو سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں ان لوگوں نے بارے ہیں جن سے آپ لوگوں نے جنگ جیت لی ہے اور دو سو کو چھوٹا فگر نہیں ہوتا اب یہ کیسی جیت ہے کہ جس میں آپ کے دو سو بندے مر گئے یہ جیت میں سمجھ نہیں پا رہا تو میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا میں زیادہ نہیں بولوں گا اس پر کہ یہ کیسی جیت ہے لیکن مجھے ایک چیز اور سمجھائی ہے کہ آخر پاکستان نے کیوں بنائی ہے گروپ آپ کے خیال سے آفغانستان بھیجنے کے لیے وہاں پہ تالیبان کو کابو کرنے کے لیے جو بتایا جاتا تھا یا کس لیے بنائے گئے آرزو جی ایسا ہے کہ اگر آپ پاکستان کا map دیکھیں گے جب بھی آپ کو کوئی سٹریٹیجک معاملہ سمجھ نہ آئے یا مجھے کوئی سمجھ نہ آئے آپ کے جو viewers ہیں ان کو جب کوئی معاملہ سمجھ میں آئے وہ map دیکھیں آپ map دیکھتے رہی ہے آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد map آپ سے بات کرنا شروع کرے گا میں یہ بات سچ بڑی زمیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں all the answers lie in the map دیکھئے یہ بات سچ ہے کہ چاروں جنگ میں پہلے پاکستان نے اٹیک کرا ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ کہتے ہیں پر پاکستانی ہیں کہ ہم آپ سے اتنے چھوٹے ہیں ہمارے پاس کم پیسے ہماری چھوٹے ہم آپ کے اوپر اٹیک کیسے کریں گے آپ map دیکھیں آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا پاکستان جو ہے پاکستان is geographically narrow اگر میں اس کو دیکھوں یہ پاکستان کا اگر میں map مانوں آرزوجی تو پاکستان کا یہ جو چولائی ہے یہ بہت کم ہے کہیں پہ 300 ساڑھے 300 کلومیٹر ہے کہیں پہ 600-700 کلومیٹر ہے یہ ہزا یہ تھاؤزنڈز میں نہیں ہے یہ ہنڈریڈز میں ہے اور یہ تھاؤزنڈز میں ہے جو لمبائی ہے پاکستان کی تو پاکستان is geographically narrow کوئی بھی ملک conventional war اپنی زمین پر afford کرنا نہیں کر سکتا دیکھیں رشیا کر سکتا تھا second world war میں کیونکہ رشیا میں ہزاروں کلومیٹر چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے چلتے جائیے انہوں نے رشنز کو کیسے ہرائیا انہوں نے تو یہ بولا نا battle of stalingrad کیا تھی انہوں نے بولا آتے رہو تو آتے رہو Nazis آتے رہے آتے رہے ان کی supplier communications line break ہو گئی ختم ہو گئی isolate ہو گئی surround ہو گئی مارا ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں مرے وہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا کا attack اس طرف سے جاتا ہے اور پاکستان attack نہیں شروع کرتا انڈیا شروع کرتا ہے تو انڈیا تو افغانستان پہنچ جائے گا پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے strike core کا مطلب کیا ہے 1 core 2 core 21 core جو ہیں اور میں کوئی آپ کو ایسی بات نہیں بتا رہا جو top secret ہے یہ سب انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے یہ سب میڈیا ہمارا cover کر چکا ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو پھر وہ کان ہی ختم ہو جائے گی تو پاکستان کو جب لگا کہ ہاں ہمارے پاس ایک opportunity ہے یا خطرہ ہے پاکستان نے خود attack کر دیا ڈیا کے اوپر اور کیوں 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 کی پاکستانی نیرو تھا اب یہ تنظیمیں کیوں شروع کریں پاکستان میں strategic rep کیلئے آپ دیکھئے نا پاکستان نے یہ terrorism ٹھیک ہے اتر پردیش میں کیوں نہیں شروع کر کر سکتا تھا نا کیوں نہیں کرا پاکستان نے مدھا پردیش میں راجستان میں کیوں نہیں شروع کر یا پاکستان نے پھر let's say tamil naad میں کیوں نہیں شروع کر اس لیے نہیں شروع کر کیونکہ اس کا پہلے ایک ماحول بنایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ کہاں پہ راجستان کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ ان سب چیزوں سے الگ ہیں کشمیر کی بھی ان سب چیزوں سے الگ ہیں لیکن ایک ماحول بنایا گیا وہاں پہ اور پھر اس چیز کا فائدہ اٹھایا گیا کہ ہم نا کی بھی آیا چھوٹے چھوٹے ٹیرے اٹھاق کرتے رہیں گے انڈیا کی فوج اسی میں گھیری گئے لاکھوں در لاکھوں کی فوج اسی میں گھیری رہے گی اور جب لڑائی ہوگی تو اس کا فوج کا جو ریئر ہے اس میں جس کو کہتے ہیں کہ ھرسوگ ڈیرہیں آئی اٹھاک ہوں گے انھ کو چھوٹے چھوٹے اٹھوں کے ہوا اٹھاک کریں گے انھ کے لائن نفیر سپیلی سپلری رہیں گے میکنی کہیں گے